اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی خوش رہیں اپنے لیے اور اپنے کے لیے اور اس ماہیں مبارک میں ڈیر ساری دعائیں مانگیں اپنے لیے اور اپنے کے لیے فرنڈز آج کی ہم افتاری میں بناتے ہیں بہت یمی بہت جوسی بہت کرنچی مزیدار سے چکن کے پکوڑے چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلہ رہوانے رہیم فرنڈز میں نے لے لیا آدھا کلو چکن اس کے میں نے کہا لیے چھوٹے چھوٹے پیس ایک بڑے لیمو کا جائے گا رس اور آدھا کپ جائے گا بیسن اس کی سیزننگ میں میں ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک چمچ نمک ایک چمچ بارکے سرخ مرچ ایک چمچ چیلی فلیکس آدھا چمچ جائے گا کالی مرچ اور آدھا چمچ جائے گا لہسن پاورڈر چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلہ رہوانے رہیم ان سارے مسالوں کو سب سے پہلے میں ڈال دوں گی بڑے لیمو کے رس میں اور اس کو کر دوں گی اچھی طرح مکس تاکہ لیمو میں یہ سارے مسالے اچھی طرح رس بس جائیں اب ان کو ایک کرتے ہیں بڑے بال میں شیفٹ یہ جو ہم نے مسالہ اس کی چکن کی میرینیشن تیار کی ہے اچھی طرح لگا دیں گے چکن میں اور اچھی طرح اپنے ہاتھوں سے اس کو کر دیں گے اس مسالے میں کوٹ ساتھ ہی جو میں نے ہاف کپ لیا تھا بیسن وہ بھی میں ڈال دوں گی فرد اس سٹیج پہ میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو پہلے تو ہم نے چمچ سے ویسے ہی مکس کرنا ہے جیسے کہ آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چال جائے گا کہ ہمارے بیسن کو کتنے پانی کی ضرورت ہے میں نے تقریباً ایک چمچ کے قریب پانی ڈالا تھا اور ان کو اچھی طرح کا لیا تھا مکس اب ہم اس چکن کو کریں گے دس منٹ کا دیں گے ریسٹ دوسری طرح ہم کر لیتے ہیں اپنی کڑائی میں دو کپ کے قریب آئل ڈال کے اچھا گرم کرنے کے بعد آنچ کو کر دیں گے میڈیم اب ہم ہاتھ کی مدد سے پکڑ کے ایک ایک چکن پیس کو اس گرم آئل میں ڈالتے جائیں گے جیسے ہی ہم سارا اپنا چکن ڈال لیں گے اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اسی میں رہنے دیں گے یعنی کہ چمج نہیں چلائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی اوپر جتنی بھی کوٹنگ ہے وہ ٹھہر جائے گی اور ہمارے پکوڑے اندر تک جوسی بنیں گے جیسے ہی یہ ایک طرف سے براؤن ہونے لگ جاتے ہیں ہم ان کو کر دیں گے فلیپ ان کی کریں گے سائیڈ چینج اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہلکی آنچ پہ ان کو اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک فری کر لیں گے یہ ہوگے ہمارے بہت جوسی بہت مزیدار یمی سے چکن کے پکوڑے تیار آپ بھی ان کے اوپر لیمو ڈال کے کھائیں کسی اپنی مرضی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں کسی ساؤس وغیرہ کے ساتھ کھائیں میں جوائی کروں گی دھنیا کی چٹنی اور چلی گارلک ساس کے ساتھ امیتہ فرنڈز آپ کو میری آج کی جٹ بٹ بہت یمی اور مزیدار سی بچے بوڑوں اور آپ سب کی فیورٹ چکن پکوڑے کی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجئے دل مانے تو شیئر کیجئے مجھے دیجئے اجازت تیک کیر اللہ حافظ